اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین اہل بیت کا تذکرہ ہم شروع کر رہے ہیں اور اگلی کچھ ملاقاتوں میں ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا تذکرہ کریں گے آج کی اس پہلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے یہ بات بیان کریں گے کہ اہل بیت ہیں کون یعنی وہ کون لوگ ہیں جنہیں ہم اہل بیت میں شمار کر سکتے ہیں اور جنہیں صلف نے شمار کیا ہے اہل بیت اہل مطلب والا بیت مطلب گھر یعنی گھر والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کا گھرانا جب اہل بیت بولا جاتا ہے تو ذہن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانا آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے اب اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ اہل بیت سے مراد کون سے لوگ ہیں تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و اولاد بعض لوگوں نے کہا کہ قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے افراد بعض لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متقی اور پرہیزگار لوگ یہ اہل بیت میں شامل ہیں لیکن جمہور علماء نے یعنی اکثر علماء نے جس تعریف کو اہل بیت کے لیے خاص معنی ہے راجح قرار دیا ہے وہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے اور یہ کون سے لوگ ہیں بنو حاشب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اس میں سے وہ تمام مرد وہ تمام عورتیں وہ تمام بچے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جنہوں نے آپ کی لائیوی شریعت کو قبول کیا یہ تمام لوگ اہل بیت کے اندر شامل ہیں پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں جو لوگ ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ نہیں پڑا چاہے انہوں نے دین کی خدمت کی ہو یا نہ کی ہو اگر وہ مومن نہیں ہیں تو اہل بیت میں وہ داخل بھی نہیں ہیں واضح رہے کی بنو حاشم میں آل عباس آل علی آل جعفر آل عقیل اور آل حارس بن عبد المطلب کا بھی شمار ہوتا ہے یعنی بنو حاشم جب ہم بولیں گے اہل بیت جب ہم بولیں گے تو بنو حاشم کا خاندان جو شمار کیا جاتا ہے اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہیں آپ کا نصب نہیں بلکہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی آپ کے چچا ذات بھائی حضرت علی حضرت جعفر حضرت عقیل اور ایسے ہی حضرت حارس بن عبد المطلب کا بھی شمار ہوگا ان کے خاندان کا بھی شمار ہوگا اب یہاں یہ سوال ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں جواب اس کا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں پوری گیارہ کی گیارہ بیویاں اللہ نے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَيْطَحِرَكُمْ تَطْحِرَا کہ اے نبی کے گھر والو اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک و صاف کر دے اور تمہارے اندر سے گندگی کو ختم کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں اگلا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موالی اور غلام بھی اہل بیت میں شامل ہیں جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور جو غلام تھے وہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں چاہے وہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہوں یا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ماں اور زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہوں ایسی اور دیگر غلام اور موالی یہ سب کے سب اہلِ بیعت کے اندر شامل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اہلِ سنت والجماعت اہلِ حدیث اور صلفِ صالحین یہ اہلِ بیعت میں شامل مانتے ہیں رہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں جن کا شمار روافظ میں ہوتا ہے جن کا تعلق اسناع شریعہ فرقے سے ہے تو یہ لوگ اہلِ بیعت میں صرف چار لوگوں کو مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ان کے علاوہ صرف چار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاتھیمہ رضی اللہ عنہ یعنی علی رضی اللہ عنہ کی بیوی نمبر دو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نمبر تین اور چار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی لئے یہ پنجتن پاک کہتے ہیں کہتے ہیں یہ صرف پانچ لوگ ہیں ان کے علاوہ اور کوئی اہلِ بیعت میں شامل نہیں ہے جبکہ حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیوں کو اہلِ بیت سے نکال دیتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں کو اہلِ بیت سے نکالتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہلِ بیت میں شمار نہیں کرتے یہ لوگ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی دیگر اولاد حسن حسین رضی اللہ عنہما کے علاوہ جو اولاد ہیں ان کو بھی اہلِ بیعت میں شمار نہیں کرتے اور دیگر تمام وہ افراد بنو حاشم میں سے چاہے وہ عباس رضی اللہ عنہ کی فیملی ہو علی رضی اللہ عنہ کی ہو جعفر کی ہو عقیل کی ہو حارس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مجمعین کی ہو ان تمام لوگوں کو اہلِ بیعت میں شمار نہیں کرتے ہیں یہ نہائیت ہی فاسد عقیدہ ہے یہ نہائیت ہی گندی ذہنیت کے لوگ ہیں کہ جو صرف ان چار لوگوں کو چھوڑ کر کے بقیہ تمام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو اہلِ بیعت سے نکال دیتے ہیں تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ جانا کہ اہلِ بیعت کون لوگ ہیں اہلِ بیعت میں شمار کن کا ہوتا ہے اور وہ کون لوگ ہیں کہ اہلِ بیعت جب بولا جائے تو یہ لوگ مراد ہوتے ہیں اگلی مجلس میں انشاءاللہ ہم اہلِ بیعت کے تعلق سے مزید آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے اللہ حرب العالمین ہم سبی کو اہلِ بیعت سے محبت کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور تمام صحابہ اکرام سے محبت کرنے ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحجِ صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہِ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن